اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد مومنین اکرام میاں بیوی کے حقوق ہم بتا رہے ہیں اور جنسی مسائل بھی ہم نے بتائے اور ایک آدھ ویڈیو جنسی مسائل میں سے ایسی تھی جس پر ہمارے خلاف اتنا پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا ہمیں گالیاں دی گئیں اور ایسی ایسی باتیں کی گئیں ویڈیو بنائی گئیں ہمارے خلاف اور حیران ہوتا ہوں میں ان لوگوں پہ کہ کچھ تو علم حاصل کر لیں کچھ تو روایات کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معصومین سے آئیمہ علیہ السلام سے انبیاء سے کیسے کیسے سوالات کیے جاتے تھے تو وہ ان کے جواب دیتے تھے یہ نہیں کہ آپ بھاگ جاؤ آپ گندے سوال کرتے ہو تو پھر وہ شریعت کے بانی کیسے ہو وہ بتاتے تھے مطمئن کرتے تھے خواتین بھی پوچھنے آتی تھیں مرد بھی پوچھنے آتے تھے تو اس ویڈیو کے بارے میں پھر ہم نے وضاحتی بیان ایک ویڈیو کے طور پر نہیں ایشو کیا کہ مزید پھر ان لوگوں کو ایسا کوئی گالیاں دینے کا یا علماء کے خلاف موقع نہ مل جائے لیکن اس کی روایات ہم نے شیئر کر دی تھی کہ یہ اس کی روایت ہے اور اپنی طرف سے ہم نے کچھ نہیں بتایا تو یہاں بھی گزارش ہے ہر چیز کا پھر ہم جواب دیتے رہیں تو پھر ایسے لوگ سر پہ چار جائیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر وہ اتراز کرنا شروع ہو جائیں گے گزارش یہ ہے جو چیز سمجھ نہیں آرہی میرا فون نمبر موجود ہے جو چیز بھی سمجھ نہیں آرہی اس کی روایت دینا میری ذمہ داری ہے اس کا تھنٹک حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے آج کا سوال کیا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو کتنا حد تک دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے مکمل جسم کو شرمگاہ کو ہر جسم کے عضو کو میاں بیوی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرام نہیں ہے کوئی کباہت نہیں ہے پھر یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مباشرت کی آداب والی ویڈیو میں کہا تھا کہ مکروح ہے شرمگاہ کو دیکھنا وہ فقط اس ٹائم مکروح ہے جب مباشرت ہو رہی وہ فیزیکل ریلیشن کے دوران دیکھنا شرمگاہ کو میاں بیوی کی ایک دوسرے کی مکروح ہے حرام وہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو جسم کو دیکھنا لذت اٹھانا اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے شریعت نے جائز قرار دیا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لئے ممنین سمال تمیس ہوں جو چیز سمجھنا ہے پوچھ لیا کریں اور ہمیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين